موسیقی 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 بوجن سماج پارٹی اور جننائک جنتہ پارٹی ہریانہ پردیش کے اندر یہ کٹے لڑنے کا کام کری اور جو آج پرستیتیاں پردیش کی ہے جس طرح کا واتا برن ہے جس طرح کا ماحول اور جس طریقے سے پردیش کو آج بانٹا گیا ہے سماج ایک تانے بانے کو توڑا گیا ہے دونوں سنٹھن مجبوطی کے ساتھ ہمارے سوشل سٹرکچر کو بچانے کے لئے اور پردیش کو پردیش کے پتھ پر لے جانے کے لئے اس نڑنے پر پہنچے ہیں کہ ہریانہ پردیش کے ویدان سبا کے آگامی چناؤوں میں مل کر چلنے کا کام کریں گے ہریانہ میں اس سال کے آخر تک ویدان سبا چناؤ ہو سکتے ہیں اس کے لئے سبھی پاکیوں نے کمر کا سلی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بی جے پی نے ہریانہ کے لئے ناریمر سنگھ تومر کو چناؤ پربھاری بنایا ہے وہیں بھوپینر سنگھ کو سہ پربھاری بنایا کیا لیکن سوال یہ کہ جے جے پی بی ایس پی گڑ بندن کیا بی جے پی کے ویجائرات کو روک پائے گا یا پھر کانگرس کے لئے مشکل بنے گا بہت لوگ کا تازہ یہ گڑ بندن کس کے لئے مسئبت بنے گا یہ بھی بڑا سوال ہے بھوٹا سوال آج گڑ بندن ہوا ہے بس پار جسپا کہا ہے اس پر کیا کہیں گے محول جس طرح کا بڑا ہے ابھی دیکھو تیل دیکھو تیل گی دار دیکھو دیکھئے اس پرکار کا گڑ بندن آپ نے جید میں بھی دیکھا اور لوگ سوا میں بھی دیکھا آج ہریانہ کی جنتہ نے ہر چیز کے اوپر وہ باریکی سے بیجائے کرتے ہوئے اور ہر کی جنتہ بائیکی کو اپنایا ہے اس طرح لوگ سوا میں اپنایا تھا ویسے ہی ویڈھان سوا میں اپنایاں گے اور جیسے پوروں میں کٹ بندنوں کو نکارا تھا لوگ سوا چناؤں سے پہلے چوٹالا کنوے میں راجنیتک ورچسکی جنگ میں این ایلو دو حصوں میں بڑھ گئے ایک طرف آجے چوٹالا نے بیٹے دشیند چوٹالا کے ساتھ مل کر جننایک جنتہ پاٹی بنا لی تو دوسری طرف آجے چوٹالا نے پتا کے ساتھ ان ایلو کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور ویڈان سوا چناؤں سے پہلے ان ایلو کے ویڈھائک لگاتار ٹوٹ کر دوسرے دل خاص کر بی جے پی کا دامن تھام رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ پانچ سالوں میں ان ایلو کے ویڈھائکوں کی سنکھیا انیس سے غٹ کر تین پر آ چکی ہے دراصل ہریانہ کے دوزار چودہ کے ویڈان سوا چناؤں میں بی جے پی کو سنتالیس ان ایلو کو انیس اور کانگریس کو پندرہ سیٹے ملی تھی لیکن ہریانہ جنہیت کانگریس کا کانگریس میں ویلے ہونے کے بعد کلدی بشنوئی اور رینو کا بشنوئی کانگریس ویڈھائک ہو گئے ان کی سنکھیا سخترا ہو گئے لیکن موجودہ حالاتوں میں ان ایلو اپنے بوے دور سے گزر رہی ہے کیونکہ اس کے سہیوگی پارٹی جے جے پی کے ساتھ چلی گئی وہی پارٹی ویڈھائکوں کا دوسرے دلوں میں جانے کا سلسل آرک نہیں رہا ہے تو ایسے میں مکھے ویپکشی تک کا تمگا ان سے چھن چکا ہے ساتھی کانگریس اپنی فوڈ سے ٹوٹ رہی ہے لیکن کیا ان دو دلوں کا ساتھ آنا واقعی ہریانہ کے سیاست میں کوئی بڑا بدلاؤ لے کر آئے گا دیکھنا ہوگا بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز